انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ڈلی میں مکہ منتری کی جگہاں اب ال جی سرکار کے ہیڈ ہوں گے کین سرکار نے جی این سی ٹی ڈی ایکٹ کو نوٹیفائی کر دیا ہے ڈلی سرکار کو اب اپنے ہر فیصلے کے لیے پہلے ال جی کے پاس پرستاؤ بھیجنا ہوگا اور ان کی سہمتی کے بعد ہی وہ فیصلہ عمل میں آسکے گا حالی میں سنصد میں پاس جی این سی ٹی ڈی سنشودن ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے بعد اسے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے گورنمنٹ آف نیشنل کیپٹل ٹیرٹری آف ڈیلی دوہزار اکیس میں اس ایکٹ میں سنشودن کیا گیا ہے اور کل ہی اسے نوٹیفائی بھی کر دیا ہے بھاسکر مشراہ ہمارے سیوگیس پر اور زیادہ بچیت کلمہ ساتھ جوڑ چکے ہیں بھاسکر اس کے نوٹیفائی ہو جانے کے بعد اب دلی سرکار کو ہر ایک فیصلے کے لیے ایل جی کی منظوری ایل جی کی سہمتی ضروری ہے اس کے بعد ہی وہ عمل میں آپ آئے گا دلی سرکار کے طرف سے کوئی ریاکشن آپ کو ملا ہے کہ جیوال کی ٹیم کے طرف سے اب تک کوئی ریاکشن مل سکا ہے آپ کو دیکھیں دلی سرکار کے دورہ کوئی ریاکشن اس پر نہیں دیا گیا ہے لیکن اتنا تیہ ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں سے کھیچتان چل رہی تھی ایل جی اور دلی سرکار کے بیچ میں وہ ایک بار پھر سے شروع ہونے والی ہے کوٹ تک یہ گیا تھا ماملہ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے شان تھا اور اب نوٹیفائی کر دیا ہے سنسل گورنمنٹ پر سنسل نے پاس ہونے کے بعد تو اس کے مطابق دلی میں جو ہیڈ ہے پساسنک ہیڈ جو ہیں وہ ایل جی ہیں اور اس بات کے لیے نہ صرف وہ ہیڈ ہے بلکہ جو بھی دلی سرکار پیسے چنی ہوئی سرکار پیسے لے گی وہ ایل جی کے پاس جائے گا اور ایل جی کی سہمتی اس پہ ضروری ہے اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ ایل جی کو اطلاع کرتے تھے انفارم کرتے تھے اور اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی انمتی کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں لیں گے آپ سوچیں یہ فیصلہ کتنا بڑا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ کسی بھی راج سرکار کے دوارہ اگر کوئی ویگیاپن بھی دیا جاتا تھا تو اس میں فوٹو لگے گا تمام اس طرح کی باتیں ہو رہی کہ کیجریوال سرکار نے ویگیاپن پر بہت پیسہ خرج کیا اور یہی فیصلہ اگر ایل جی یہ کرتے ہیں کہ اس میں میرا فوٹو جاتا ہے تو سوچیں سرکار کی طرف سے آرڈ کے پیسے آئیں تو یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہونی والی ہے تتکال ابھی اس میں کوئی پرتکریہ نہیں دی گئی ہے سرکاری چینل جو اس میں میں اوفیسلی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو کوئی اس پر پرتکریہ نہیں دی جا رہی ہے لیکن جیسے ہی سنسط میں یہ ایک لایا گیا تھا اسی دن بازکر کیا کل ہائی کوٹ میں جو کچھ کہا گیا اس کا اس نوٹیفیکیشن سے کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے کل ہی ہائی کوٹ نے کہا کہ دلی اگر آپ سے نہیں سمل رہی ہے تو آپ اسے کیندر کے حوالے کر دیں کیا اس میں کوئی کنیکشن ممکن ہے بلکل اس کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کل ہی دلی ہائی کوٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ سے نہیں سمل رہا تو آپ ہمیں بتائیے ہم کیندر کو اس کا ذمہ دیں گے اور کیندر سرکار نے اس کو نوٹیفائی کیا تھا اس کو یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کیندر سرکار ایک موقع کے انتظار میں تھی اور اس کو نوٹیفائی کیا ہے حالانکہ آپچاری گروپ سے اس طرح کے کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو ضرورت دیکھ رہی تھی جو کوٹ میں بھی معاملہ آیا تو اس کے بعد یہ نوٹیفائی کیا گیا ہے اور اب دلی سرکار کے نہ چاہتے ہوئے بھی تونی سرکار کے نہ چاہتے ہوئے بھی تمام فائل سے وہ ایل جی کے پاس جائیں گی اور وہاں ایل جی کی سہمتی کے بعد ہی اس پر فیصلہ لیا جائے گا لیکن باسکر جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے کافی وقت سے ٹکراؤ دلی سرکار اور کیندر کے بیچ یا ایل جی کی بیچ نہیں نظر آ رہا تھا اس کی اشروعات اب اس نوٹیفیکشن کے بعد ہم دیکھنے کیوں ضرور ملے گی حالانکہ ابھی کوویٹ کا ٹائم چل رہا شاید ابھی کچھ ایسی باتیں نہ ہو لیکن آنے والے وقت میں یہ ٹکراؤ ضرور بڑھے گا بہت بہت شکریہ باسکر ہمارے ساتھ جوننے کے لیے یہاں ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دیکھیں کیا بنگال سے چلا وائرس دلی پہنچ گیا ہے بچوں کے لیے کیسے بہت خطرناک ہے بنگال اس ٹرین آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ